لاہور ہائی کوٹ نے حد تکیزت قانون پر عمل درامت روک دیا قانون پر عمل درامت عدالتی فیصلے سے مشروط حکومت سمیت فریقین کو نوٹسز جاری سرکاری وکیل کی درخواست کی مخالفت اٹار نے جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل بھی کو معابنت کے لیے طلب کر لیا شہری اب کوڑا اٹھانے پر ٹیکس دیں گے حکومت نے ٹیکس وصولی کی منظوری دے دی شہریوں سے سینیٹیشن فیس وصول کرنے کا بھی فیصلہ پانچ سے دس مرلے تک پانچ سو اور دس مرلے سے ایک کنال تک کے گھر پر ایک ہزار روپے مہانہ وصول کرنے کی منظوری دے دی پنجاب کا بجٹ تیرہ جون کو پیش کیا جائے گا پنجاب ہائر ایڈوکیشن نے بجٹ تجاویز پیش کر دی آئندہ مالی سال میں چھ ارب پچیس کروڑ بامن لاکھ روپے مانگ لیے یونیورسٹیز اور سب کیمپسز کے لیے دو ارب سے تانوی کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے مقتص کرنے کی سفارش بہتہ سورج گرمی کا کہر ڈھانے لگا پارہ بیالس ڈگری کو چھو گیا شہر میں انتہا کی گرمی نے لہوریوں کو حلکان کر دیا رواہ ہفتے پارہ چھالیس سے چھالیس ڈگری تک رہنے کی پیش کوئی ڈی جی پی ڈی ایم اے کی گرمی کے پیش نظر تمام اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدا ہے لاہور سمیت پنجاب میں خسرہ کے کیسز میں کمی لاہور سے صرف اکیس اور صوبہ بھر سے ایک سو اکتر مریض ریپورٹ ہوئے چوبیس گھنٹے کے دوران کوئی اموات نہیں ہوئی محکمہ صحت کے مطابق روحہ سال سے اب تک بارہ ہزار پانچ سو چھبیس کیسز آ چکے ہیں عیدالعزا کی آمد آمد مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا چھوٹے بڑے اور خوبصورت جانوروں کی خرید و فروخت جاری کسی کو بیل پسند آیا تو کوئی بکرہ خریدنے کا خواہش مند بیوپاریوں اور گاہکوں میں بھاوتاو سہرائی جہاز بھی توجہ کا مرکز بن گئے عیدے قربان میں چند دن باقی محکمہ داخلہ پنجاب نے ایک کنٹرول روم قائم کر دیا کنٹرول روم چوبص گھنٹے لاہار سمیت پنجاب بھر سے ریپورٹس مراتب کرے گا ترجمان کے مطابق کسی کلدم تنظیم کو قربانی کی کھالیں کٹھی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی بڑی عید کی بڑی تیاریاں الو ایم سی ٹی میں فیلڈ میں متحرک شہر بھر میں ہیوی مشینری کی مدد سے گرانڈ صفائی آپریشن حسن مارکٹ اسلامیہ پارک ملت روڈ فضل حک روڈ اور علامہ اقبال ٹاؤن کو زیرو ویسٹ کر دیا گیا عید خریب آتے ہی مرگی مہنگائی کی ٹرین پر سوار برائلر گوشت 32 روپے مہنگا 516 روپے کلو ہو گیا تین روز میں مرگی کا گوشت 90 روپے کلو تک مہنگا انڈے بھی مزید 5 روپے مہنگے نائی قیمت 244 روپے درچن مقرر مہنگائی کا سنامی سب کچھ بہا کر لے گیا سرکاری نرخوں میں چار سبزیاں اور دو بھلوں کے دام بڑھ گئے ادرک 680، لہسن، تین سو چالس روپیاز، ایک سو تیس روپے کلو آم دو سو ستر، فالسہ دو سو ساٹھ اور آڑو دھائی سو روپے کلو میں فروفت ہونے رگا جنگلی حیات کے تحافظ کامیشن محکمہ جنگلی حیات انیکشن سپیشل سکارٹ کا ڈیچی وائلڈ لائف کی نگرانی میں چونگ میں چھاپا تیتر کی آن لائن خرید و فروفت کرنے والا نیٹ ورک پکڑ دیا ملزم مظہر اقبال سے تیتر اور نایا پرندوں کو برامت کروا لیا گیا غالب مارکٹ میں ذاتی رنجش پر کمپنی کا سپروائزر قاتل سیکیورٹی گارڈ مدنی جلیل نے فائرنگ کر کے سپروائزر غلام رسول کو موت کے گھاٹ اتار دیا پولس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی شرپسند اناثر کی سرکوبی پنجاب پولس متحارک لاہور سمیل صوبہ بھر میں پانچ ہزار سات سو ستر سرچ اور کامبنگ آپریشن ترجمان کے مطابق ایک لاکھ تراسی ہزار افراد سے پوچھ کچھ کی گئی دو ہزار سات سو چار مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ویچول وومن پولس اسٹیشن کے اداد و شمار جاری ترجمان کے مطابق لاہور سمیل پنجاب سے اب تک اٹھارہ ہزار سات سو پانچ شکایات موصول ایک ہزار پانچ سو چوبیس مقدمات درج جبکہ ایک ہزار چار سو بیاسی کیسز کی تفتیش جاری ہے سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس جاری ترقیاتی سکیموں اور فلاحی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا شادمان شادباق ساندھا اور ستو قطلہ پولس اسٹیشنز کے لیے جگہ کا ٹاسک سوم دیا زیر تقنی منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت اسپی سیٹی کازی علی رضا کی شادباق سرکل میں ام کمیٹی کے ممبران اور منتظمین جلوس و مجالس سے ملاقات محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات اور درپیش مسائل پر گفتگو کہا سیکیورٹی سے مطالق درپیش مسائل کو اولین ترجیحات پر حل کریں گے موسیقی اسلام علیکم لاہور رنگ کے ساتھ مجھے کہتے ہیں سبا چودری اور میں ہوں ہستین ہیتھر ہیر لینگز آپ نے جانی بلٹن کا بھاقائد آغاز کریں اور سب سے پہلے خبر آپ کو لاہور ہائی کورٹ نے حد تک عزت قانون پر عمل درامت عدالتی فیصلے سے مشروع کر دیا اور درخواست سمات کے لیے منظور کر لی ہے عدالت نے معاونت کے لیے اٹرنی جنرل پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کر دیے ہیں اور حکومت پنجاب سمیت فاریکین کو بھی درخواست پر نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں اس حوالے سے مزید چاندتے ہیں نمائندہ لاہور رنگ عمر حیات سے جو اس وقت درخواست وزار اور وکیل کے ساتھ موجود ہیں اور بتائیے کہا کیا تفصیلات ہیں جی بلکل لاہور ہائی کورٹ نے حد کے عزت قانون پر عمل درامت مشروع طور پر روک دیا اور عدالت نے ستائیس اے کے نوٹس جو ہیں وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ریٹار نے جنرل پنجاب کو جاری کر دی ہیں تاکہ عدالت کی آ کر وہ معاملت کریں جو اہم قانونی اور آئینی نقاط اس میں اٹھائے گئے ہیں عدالت میں حکومت پنجاب سمیت دیگر فاریکین جو ہیں ان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب بھی طلب کر لی ہے جس اس امجد رفیق رفیق نے اس درخواست پر سمات کی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں درخواست گزار بھی اور درخواست گزار کے وکیل ندیم سرور ایڈوکیٹ ندیم صاحب بتائیے آج عدالت میں کیا کاروائی ہوئی اور آپ کا اس میں مدہ کیا تھا جی بسیکلی فیڈرل یونین آف جنرلس کے جو سیکٹری ہیں راجہ ریاض صاحب انہوں نے یہ پیٹیشن دائر کی تھی ان کے ساتھ سیکٹری پریسٹرپ لاہور جعفر بینی آر بھی تھے اور میرے ساتھ میرے جو کو لائر تھے وہ شباز اکمل جندران صاحب تھے ہم نے یہ کیس پلیٹ کیا تو بیسیکلی اس میں ہمارا جو تھا سیلینٹ فیچرز جس مین تھرس آرگومنٹس تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو بل ہے فریڈم آف ایکسپریشن کو فریڈم آف بزنس کو فریڈم آف سپیچ اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشنی کو وائلٹ کر رہا ہے اور اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہم نے ریز کیا جو بہت سرونگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ تربیونل کی تشکیل کیسے ہونی ہے تو تربیونل کی تشکیل جو ہے وہ انکانسیٹوشنل طریقے سے ہو رہی تھی وہ سیپریشن آف پار کے کنسپٹ کے خلاف تھی اس میں ایکزیکٹیگ کو بہت زیادہ رول دیا تھا اور گورنمنٹ پنجاب کو بہت زیادہ رول دیا گیا تھا جو کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے تھے پہلے سے موجود ان کی بھی خلاف ورزی تھی جیسے کہ تربیونل میں جب جج اپوائنٹ ہونا ہے تو تین نام ہائی کورٹ کے چیپ جسس کی طرف سے جائیں گے اور تین جو ہے ایکزیکٹیب کی طرف سے جائیں گے جو تین نام ہائی کورٹ کے جج کی طرف سے جائیں گے وہ فائنل نہیں سمجھے جائیں گے بلکہ گورنمنٹ اس پہ ایزا کوٹ آف اپیل بیٹھ کے ان ناموں کو ریجیکٹ کر سکتی ہے حالانکہ خرشید انوبر کیس میں یہ پرنسپل تیپ پا گیا ہوا ہے کہ جو نام چیپ جسس نے بھیجنے ہیں وہ آپ نے ایز ایٹیز ایکسپٹ کرنے ہیں ایزا کوٹ آف اپیل اس پہ بیٹھ کے ان کو واپس نہیں بھیجنا